وَبَجْشِرْ ارے محبوب آپ خوشخبری سنائیے الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا صَالِحَاتٍ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ایمان کا بھی ذکر ہے اور اچھے عمل کا بھی ذکر ہے جو ایمان لائے اور پھر اچھے عمل بھی کرے اسے آپ خوشخبری سنا دیجئے اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ ان لوگوں کے لیے جنتیں ہیں باغات ہیں ایسی جنتیں ہیں نہ کسی عام آنکھ نے اسے دیکھا نہ تصور گزرا نہ ان نعمتوں کا سنا جو نعمتیں بیان کی جاتی ہیں اور سمجھانے کے لیے ہیں اس کی حقیقت کو ہم بیان نہیں کر سکتے پس اتنا سمجھ لیں کہ جنت میں ہر قسم کی راحت ہے ہر قسم کی چاہت ہے ہر قسم کا شکون ہے ہر قسم کی نعمتیں ہیں اس سے کبھی نکلنا نہیں کبھی فنا ہونا نہیں کبھی کوئی ٹینشن نہیں کبھی کوئی فکر نہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں دنیا کا کوئی کتنا ہی کروڑ پتی آدمی ہو دنیا کا کوئی بادشاہ ہی ہو لیکن وہ یہ دعوی نہیں کر سکتا کہ میری پوری زندگی میں کبھی کوئی مجھے فکر نہیں آئی کبھی مجھے کوئی غم نہیں آیا کبھی کوئی مجھے پریشانی نہیں آئی لیکن جنت وہ مقام ہے جس میں کسی قسم کا کوئی غم نہیں کوئی پریشانی نہیں اللہ تعالیٰ وہ جنتیں اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں بھی عطا فرمائے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس عطا فرمائے تجری من تحتیہ الانہار جن کے نیچے نہریں روان دوان ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں مفسرین نے فرمایا نہریں بہیں گی لیکن نہروں کا ذکر کر کر ایک خوشگوار ماحول کی طرف اشارہ ہے ذرا آپ اس ماحول کا تصور کریں کہ آپ کسی پر فضا مقام پر موجود ہیں اور نیچے نہریں بہر رہی ہیں اور سکون سے بیٹھے ہیں تو وہ تصور کتنا خوشگوار ہے تو تجری من تحتیہ الانہار سے یہ بھی مراد ہے کہ نہریں بہیں گی اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ماحول کتنا ہی پیارا ہوگا کوئی باغ کوئی تفریحی مقام جنت کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں کھانے کو دیا گیا مفسرین نے فرما اس کے دو معنی ہیں ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو پھل ہیں جنتی پھل اسی شکل میں ہوں گے دنیا کے جو پھل ہیں اسی شکل میں جنتی پھل ہوں گے کہ یوں سمجھئے جنتی پھل کی شکل میں دنیا کے پھل ہیں شکل جنتی پھلوں جیسی ہے لیکن ذائقہ جنتی پھلوں کا جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا لیکن جنتی پھلوں میں ایک تو یہ فرق ہوگا کہ آپ عام کھاتے ہیں تو عام کی گھٹلی ہے سیب کھاتے ہیں تو سیب کے بیج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جنتی پھلوں میں بیج نہیں ہوں گے اور دوسری بات جنتی پھلوں میں یہ ہوگا کہ جب درخ سے وہ پھل ہم توڑیں گے توڑنے کی صورت یہ ہوگی کہ جب جنتی یہ خواہش کریں گے تو وہ درخ خود چل کر آئے گا اور چل کر آئے گا اور اپنی شاکھ کو نیچے کر دے گا اور جنتی جو ہیں اس پھل کو توڑ لیں گے تو وہاں یہ نعمت ہوگی جب وہ پھل کو توڑیں گے تو اللہ کی نعمت میں جنت میں کمی نہیں آتی تو وہ توڑیں گے اور دیکھیں گے تو شاکھ پر پھل موجود ہوگا سائن توقل شاہ علی رحمہ ایک دن تقریر فرما رہے تھے انہوں نے اپنی تقریر کے دوران اپنی بیان کے دوران یہ فرمایا حضرت نے کہ جنتی جو درخت ہوں گے وہ پانچ سو سال کی مسافت جتنے اونچے ہوں گے مطلب یہ کہ اس کے اوپر چڑھیں تو پانچ سو سال لگے نیچے اتریں تو پانچ سو سال لگے اور وہ بھی پانچ سو سال سے مراد یہ ہے کہ گھوڑا پانچ سو سال تک دوڑتا رہے تب جا کر اس درخت کے اوپر تک پہنچے تو کسی نے کہا حضرت یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ پانچ سو سال میں چڑھیں گے پانچ سو سال میں نیچے اتریں گے تب جا کر ایک سیپ ٹوڑیں گے تو آپ مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ارے یہ بات نہیں ہے تم سمجھے نہیں ہو ہوگا کیا کہ مثلا آپ سمجھانے لگے مثلا یہ شیطوت کا درخت میری یہاں پر لگا ہوا ہے تو آپ کے یہاں کیا تھا آپ کی جو مسجد تھی اس کے سہن میں شیطوت کا درخت جو ہے وہ اگا ہوا تھا آپ نے فرمایا دیکھو یہ شیطوت کا درخت ہے اب بالفرص جنتیوں کو اگر پھل کھانا ہوگا تو وہ درخت کو اشارہ کریں گے تو آپ نے جیسے ہی اشارہ کیا تو شیطوت کا درخت جو ہے اپنی جڑیں زمین سے نکال کر چلتے ہو آپ کے قریب آنے لگا تو آپ نے فرما ارے میں تو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں پھر آپ نے مسئلہ بتایا کہ جنتی درخت پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی درخت خود چل کر آ جائے گا شاخیں خود جھک جائیں گی اور پھل اس کی جھولی میں گر جائے گا تو فرمایا کہ جب کبھی وہ کوئی پھل دیے جائیں گے تو جب وہ پھل کھانے لگیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا اس سے ایک مراد یہ ہے کہ جنتی پھلوں کی شکل اور دنیاوی پھلوں کی شکل ملتی جلتی ہوگی مگر ذائقے میں اور ٹیسٹ میں بہت بڑا فرق ہوگا زمین و آسمان سے بھی زیادہ بڑا فرق اور دوسرا مفسرین فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جنت میں جب وہ ایک پھل کھائیں گے ایک دفعہ سیب کھائیں گے تو جب دوسرا سیب کھائیں گے تو وہ دیکھنے میں لگے گا کہ یہ وہی سیب ہے لیکن جب کھائیں گے تو ایک سیب کا ذائقہ دوسرے سیب سے مزید دل کو لبانے والا اور دل کو خوش کرنے والا ہوگا یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی پھل کھاتے ہیں تو جیسے جیسے پیٹ بڑھتا جاتا ہے ذائقے میں کمی آتی ہے جنتی پھل کی یہ تاثیر ہے کہ جیسے جیسے کھائیں گے ذائقہ بڑھتا جائے گا اشارت فرمایا وہ اتوب ہی متشابہن وہ حقیقت میں سورتن ملتے جلتے پھل دیئے گئے ہیں ایک جیسے پھل نہیں ہیں شکل و صورت میں ملتے جلتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُمْ مُطَوْحَرَةَ اور ان کے لئے ان باغوں میں پاک ستری بیریاں ہوں گی وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں قرآن مجید فرخان حمید میں اللہ رب العالمین نے کئی مثالوں کو بیان کیا مثلا سورة الانقبوت اس سورت کا نام انقبوت ہے انقبوت مکڑی کو کہتے ہیں سورة الانقبوت آیت نمبر فورٹی ون میں مکڑی اور مکڑی کے جالے کا ذکر ہے سورة الحج آیت نمبر سیونٹی تھری میں مکھی کا ذکر ہے اور پچھلے رکو میں منافقین کے لئے دو مثالیں بیان ہوئیں کہ جیسے کوئی آگ روشن کرتا ہے یا تیز بارش کی مثال دی گئی تو باندراصل یہ ہے کہ جب یہ مثالیں بیان کی گئیں تو کافروں نے یہ اعتراض کیا اور وہ کہنے لگے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر اللہ تو بلند و بالا ہے وہ چھوٹے چھوٹے مثالیں کیوں بیان فرماتا ہے اس کا جواب قرآن مجید فرخان حمید نے یہ دیا کہ مثال سمجھانے کے لئے ہوتی ہے اور مثال بیان کی جاتی ہے جو سامنے والا ہے اس کو سمجھانے کے لئے اور اس کے ذہن کے مطابق چھوٹی مثال سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے اور جتنی مثال چھوٹی ہو اور بڑی بات سمجھا دی جائے یہ تو بہت بڑا کمال ہے قرآن مجید فرخان حمید نے اس طرح اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلَمَّا بَعُودَةً فَمَا فَوْقَهَا بے شک اللہ تعالیٰ مثال بیان کرنے سے حیاء نہیں فرماتا چاہے وہ مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی کم تر مثال ہو کیونکہ مثال سمجھانے کے لئے ہے اور مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے اس کی عقل کے مطابق چھوٹی مثال سے اسے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے تو چھوٹی مثال بیان کرنا کوئی ایسی ویسی بات نہیں بلکہ یہ تو بہت عظیم و شان انداز ہے فرمایا یہ اعتراضات کرنا مومنوں کا تو شہوہ ہی نہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں فَاَمَّا لَّذِينَ آمَن پس بہرحال جو ایمان لائے ہیں اللہ پر فَيَعْلَمُونَا اَنَّهُ الْحَقُّ پس وہ جانتے ہیں اَنَّهُ الْحَقُّ بِشَكْ وہ حق ہے مِن رَبِّهِم ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا لَّذِينَ كَفَرُ اور بہرحال جو کافر ہیں فَيَقُولُونَا پس وہ کہتے ہیں مَادَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَادَا مَثَلًا اللہ تعالی نے اس مثال کو بیان کر کے کیا ارادہ فرمایا یہ مثالیں کیوں بیان فرمائیں فرمایا يُدِلُّ بِهِ کثیرًا کافروں کا جواب دیا گیا رب العالمین نے یہ مثالیں آزمائش کے لئے بیان کی يُدِلُّ بِهِ کثیرًا بہت سارے ان مثالوں کو سن کر قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں وَيَهْدِ بِهِ کثیرًا اور بہت سارے قرآن پڑھ کر ہدایت پا جاتے ہیں تو قرآن پڑھ کر ہدایت ہر ایک نہیں پاتا جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے رب العالمین ہم پر بھی اپنا فضل فرمائے اور قرآن کے نور سے ہمیں منور فرمائے وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِي اور اللہ تعالی فاسقوں کو نافرمانوں کو گمراہ فرماتا ہے فاسق لوگ کون ہیں هَلَّذِينَ يَنْقُدُونَ اللہ علیہ وسلم تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اللہ کی فرماورداری کروں گا اور اس کے رسول کی فرماورداری کروں گا اب نافرمانی کرنا گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اور جس چیز کے جوڑنے کا ملانے کا رب نے حکم دیا اس چیز کو وہ کاٹ دیتے ہیں یعنی رشتہ داری کو وہ کاٹتے ہیں بغیر شرعی مجبوری کے رشتہ داری کو کاٹنا یہ حرام ہے وَيُبْسِدُونَ فِي الْأَرْدِ اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اُلَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں اس آیت میں فاسقوں کا ذکر ہے ہمیں قرآن پر عمل کرنا ہے تو ساتھ میں ہم نیت بھی کرتے جائیں تاکہ ہمیں نیت کرنے کا ثواب بھی ملتا جائے پہلی بات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے عہد کو توڑنا ہے ہم نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے رشتہ داری کو بغیر شرعی مجبوری کے نہیں کاٹیں گے زمین میں فساد نہیں کریں گے انشاءاللہ عز و جل کئی فتک فرون باللہ تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو تم نے اپنی حیثیت پر غور کیا تمہاری یہ جرت کیسے ہوتی ہے کہ تم رب کا انکار کرتے ہو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا پہلے تم مردہ تھے تم پانی کے ایک کترے سے زیادہ کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے تمہارا کوئی وجود نہ تھا فَأَحْيَاكُمْ فَسْ اللَّهَ نَيْتُمْهِ زِنْدَا كِيَا تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو ذرا سوچو کہ جو مردہ تھا اسے رب نے زندہ کیا وہی رب موت دے گا وہی رب دوبارہ زندہ کرے گا ورز قیامت اسی کے سامنے جواب دینا ہے تو کیا کوئی اس رب کا انکار کر سکتا ہے ہرگز نہیں اقل مند و دانا ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا دَی Diosم دَی 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 موسیقی